بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے نولد کے معزز ناظرین ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پروفیسر رزوان یونس آج ہم ڈسکس کریں گے ایٹمالوجی آف ویہاری یعنی ویہاری کی وجہ تصمیع زلہ ویہاری جنوبی پنجاب کا ایک بہت خوبصورت اور زرخیص زلہ ہے یہ ملتان ڈویین میں شامل ہے زلہ ویہاری میں کل تین تحصیلیں ہیں یعنی ویہاری بورے والا اور میلسی زلہ ویہاری کا کل رقبہ چار ہزار تین سو چونسٹھ مربع کلومیٹر یعنی ایک ہزار چھے سو پچاسی مربع میل ہے ویہاری میونسپل کمیٹی ایریا بیس مربع کلومیٹر ہے زلہ ویہاری یکم جولائی انیس سو چھتر عیسوی کو زلہ بنا اگر اس کی وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو اس کے نام کے بارے میں دو عراء پائی جاتی ہیں پہلی رائے کے مطابق ویہاری کا لفظی معنی نشیبی بستی یا لور سیٹلمنٹ ہے کیونکہ یہ نشیبی علاقہ ہے جب بھی بارش کا پانی یا سیلاب کا پانی یہاں جمع ہوتا تو یہ کافی عرصہ تک یہاں موجود رہتا کیونکہ نشیبی علاقہ ہونے کے وجہ سے پانی کی نکاسی کا کوئی خاطر کا انتظام نہیں تھا تو لور سیٹلمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ویہاری پڑ گیا دوسری روایت کے مطابق ویہ کے لفظی معنی چلتا یا روان پانی کے ہیں کیونکہ یہ علاقہ دریائے بیاس اور دریائے ستلچ کے درمیانی حصے میں واقع ہے تو ویہ سے ویاس نکلا جو کے بعد میں بیاس بنا اور اسی ویاء کو بعد میں ویہاری بنا دیا گیا تو اس بارے میں بھی معرخین کی کافی آرام ملتی ہیں لیکن زیادہ تار ماہرین جو ہیں وہ پہلی رائے پر متفق ہیں کہ وہاں ویہاری کے لفظی معنی نشیبی بستی کے ہیں اگر ویہاری کی عبادی کی بات کی جائے تو دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق زیادہ ویہاری کی کل عبادی اٹھائیس لاکھ ستانوے ہزار چار سو چھالیس افراد پر مشتمل ہے اور سطح سمندر سے زیادہ ویہاری کی بلندی ایک سو پینتیس میٹر یا چار سو تین تالیس فیٹ ہے زیادہ ویہاری میں بورے والا خاص اہمیت کا علاقہ ہے یہ اپنی تعلیم اور ٹیکسٹائل انڈسٹری گرے سے بہت زیادہ مشہور ہے اسی طرح میلسی کا علاقہ بھی خاصی شہرت کا حامل ہے زیادہ ویہاری کے اگر بڑے بڑے مشاہیر اور سیاست دانوں کی بات کی جائے تو اس میں تہمینہ دولتانہ عظیم دولتانہ اور مغربی پاکستان کے وزیریاں رہنے والے ممتع دولتانہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ چودری تاہر اقبال اورنگ زیب کھچی اور دیگر کئی ممتع سیاست دان یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح پاکستان کے نامور کرکٹر وقار یونس اور محمد عرفان کا تعلق بھی زیلا ویہاری سے ہی ہے اور پاکستان کے دوسرے نشانے ہیدر ہولڈر میجر تفیل محمد شہید کا بھی تعلق زیلا ویہاری سے ہے زیلا ویہاری میں کی جہاں تین تحصیلیں ہیں تو اس کی سب تحصیلوں میں گگو منڈی کرم پور اور جلہ جیم شامل ہیں میلسی کے علاقے میں مشہور لائبریری جو کہ جنڈیر لائبریری کے نام سے مشہور ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جب میلسی کی وجہ تسمیہ یا گلسی کے علاقے کا ذکر کریں گے تو اس میں میں اس کا تفصیلی ذکر کروں گا تو زیلا ویہاری جو ہے یہ دریائے ستلج اور دریائے بیاس کے درمیان کا ذرخیز علاقہ ہے اس علاقے کو نیلی بار کہا جاتا ہے نیلی بار کہنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دریائے ستلج کا جو نیل بو پانی ہوتا تھا جو انتہائے خوبصورت مناظر پیش کیا کرتا تھا کسی دور میں تو اس کی وجہ سے اسے نیلی بار کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے لیکن سن تاس معاہدے کی وجہ سے دریائے ستلج بھارت کے حصے میں آیا اور اب یہاں صرف سیلاب کا پانی وقتا فوقتا آتا ہے اس کے علاوہ یہ دریائے خوشک ہی رہتا ہے زیلا ویہاری کا ملتان سے فاصلہ سو کلومیٹر یا باسٹھ میل ہے اسی طرح اگر ویہاری کی حلقوں کی بیاد کی جائے سیاسی حلقے تو اس میں قومی اسمبلی کے چار حلقے ہیں یعنی اینے ایک سو باسٹھ اینے ایک سو تریسٹھ اینے ایک سو چونسٹھ اور اینے ایک سو پینسٹھ دوسری الفاظ میں زیلا ویہاری کی قومی اسمبلی کی چار اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل آٹھ نشستیں ہیں تو یہ تھی زیلا ویہاری کی مقصر تاریخ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی زیلا ویہاری کی دیگر تحصیلوں یعنی بورے والا اور میلسی کے بارے میں بھی انشاءاللہ اللہ ویڈیو بہت جلد پیش کروں گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ